بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام لاؤنج افیر اور میں آپ کا میزبان شوکت اشفاد ناظرین آج ہم پنجاب کے اس ذلہ میں بٹھے ہوئے تھے پنجاب آپ کو معلوم ہے بہت بڑا ایک صوبہ ہے اور اس کا آخری جو شہر سندھ کی طرف رحیم یارکان بہت معروف شہر ہے جس کو تین صوبے لگتے ہیں اور یہ کافی حوالے سے ایک تو اگری کلچر کے حوالے سے ہے اندسٹری کے حوالے سے ہے اور یہاں اگر چار پانچ چھ سال پہلے دیکھیں تو یہاں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں تھی یہاں ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی اور ایسا شہر جو تین صوبوں کے سنگم پہ واقع ہے اور جہاں کہ لوگ جو ہیں ذہین ہیں ان کو اپرچنیٹی نہیں ملی آج ان کے دور سٹیپ کے اوپر کم از کم تعلیم کی وہ اپرچنیٹی ملیے کہ جو وہ اپنے مستقبل کو بہترین جو سلاجی اپس کے ساتھ بنا سکتے ہیں آج اس وقت ہم اسی حوالے سے خاجہ فری یونیورسٹری آف انجینئرنگ انڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں موجود ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ وائس چانسلر ہیں اس یونیورسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر سلمان دائر صاحب ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے پہلے ان کے پروفائل کے حوالے سے پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ یونیورسٹری کے اندر جب انہوں نے چارج لیا ایزا وائس چانسلر تو ان کو کون کون سی مشکلات تھی ان پہ کیسے قابو پایا اب اس وقت حالات کیا اور فیوچر کی ان کی پلاننگ کیا ہے کہ اس جو خطہ ہے ایک ذرخیص خطہ جو ہے اس کے جو طالب ہیں وہ یہاں سے علم حاصل کر کے اس ملک کی جو ایکونمی ہے اس کے اندر کتنا بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں اور ایکونمی کے ساتھ معاشرے کو کتنی بہتری کی طرف لے کی جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج ہم آپ کے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہم آپ سے باتشیت کر رہے ہیں آپ مجھے صرف پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور یہ مختصر یہاں تک کا سفر کہ خاجہ فرید جی انیورسٹری میں آپ وائز چانسل کے طور پر بڑھتے ہیں یہ کیسا ہے شاکر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے ٹیم کا کہ آپ لوگ تشریف لائے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت ہی اہم ایشو ہے جس پہ آپ نے تعلیم سوشو اکنامک ڈویلمنٹ اور امپورٹنس آف رہیم یار خان کی بھی بات کی میں اس کی طرف آوں گا پہلا سوال جو آپ نے میرے سے کیا کہ میں یہاں تک کیسے پہنچا تو میں بسیکلی ہم کیمیکل انجینئر نائنٹی کا بحیش تھا میرا اور میں نے کیمیکل انجینئر کی ماسٹر کیا اور پھر پی ایش ڈی پوسٹ آک میں نے آستریہ سے کی بڑا ہی بیوٹیفل شہر ہے گراز ویانہ پورے یورپ میں گھومے پھرے پی ایش ڈی کے بعد اور اس سے پہلے کچھ ٹائم میں نے انڈسٹری کو سرو کیا یہ دکٹریٹ کرنے سے پہلے پہلے تو اس کے پرلل میں نے اپنا امفل بھی کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے فیصلہ باد میں ان ایف سی انسٹیٹوٹ آف انجینئر انڈ فرٹیلائزر ریسرچ ہے اور انڈسٹری کے بعد میں نے اس کو جوائن کیا بلکل سٹارٹ میں ابتدائی مراحل میں تھے اور وہ بلکہ پہلی کلاسز جو کیمیکل انجینئر کی وہاں شروع ہوئیں جس میں آج کل کیمیکل الیکٹیکل میکینیکل سیبل اور بہت سے ڈیپارٹمنٹس ہے پوری یورسٹی کی طرح ایک ایک اچھا کیمپس ہے یو ای ٹی کے ساتھ ایفلیٹڈ تھا میں نے وہاں پہ تقریباً بارہ سال سرگ کیا پھر ایچ ای سی کے سکولرشپ پہ پی ای ای ڈی کرنے چلا گیا وہاں پی ای ای ڈی کی پوسٹ آگ کی واپسی پہ کچھ ٹائم ادھر سرگ کیا ان ایف سی میں پھر اسی طرح جس طرح رحیم یار خان دور دراز ہے مجھے گجرات میں موقع ملا وہاں پہ بھی فکلٹی آف انجینئرنگ کے چیلنجز تھے وہاں میں چیئرمن اور ڈین فکلٹی آف انجینئرنگ کے طور پہ میں نے کام کیا اس کے ساتھ میرے پاس ایڈیشنل اسائنمنٹ تھی جس میں چیئرمن سپورٹ سپورٹ میں خود چونکے سٹوڈنٹ لائف میں اچھا سپورٹس مین رہا میں فائیو تھاؤزنڈ میٹر اور ٹین تھاؤزنڈ میٹر ریس کا میں آل پاکستان یونیورسٹیز کا گولڈ میڈس راؤنڈ تو میں نے بھرحال سپورٹس اپنے بڑے اچھے ہائیکنگ میں تھی میں نے ہاف میراثن میں پارٹی سپیٹ کیا سپورٹس کی وجہ سے مجھے چیئرمن سپورٹس بورڈ کا انہوں نے چارج دیا ہاں جی تو وہاں پہ ہم نے سپورٹس کو ایکٹیولی وہاں پہ بھی ایمپروف کیا اس کے ساتھ ڈیویلمنٹ کے جو پروجیکٹ تھے جس میں ناروال کا کیمپس جو ابھی یونیورسٹی بنا وہ بھی میں نے دیکھا اس کے ساتھ یونیورسٹی کی جو ڈیویلمنٹ تھی ورکس ڈیپارٹمنٹ ایک ہوتا اس کو میں ہیڈ کرتا تھا پرکٹوریل بورڈ کا چیرمن میں وہاں پہ رہا سو ایکسر ایکٹیوٹیز کتہ عرصہ آپ نے گجرات 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 میں نیڑ لیجئے بلکل بورڈر پہ تو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق یہاں لکھا ہوتا ہے آپ کے بس میں نہیں ہوتا کوئی پانچ یونیورسٹیوں کی سیٹیں آئیں اس میں اپلائی کیا تو بلکل ہم ایسے ہی سوچتے تھے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے یہ پولیٹیکل شاید پتہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گورنمنٹ کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے وائس چانسلر سارے میرٹ پہ لگائے تو ان میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آئے ایک 2019 میں میں یہاں آیا تو definitely چیلنج وائس چانسلر کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ چیلنجز ہوں گے کچھ امپرویمنٹ چاہیے تو جو یہاں پہ چیلنج تھے وہ اس کو چاک آٹ کیا الحمدللہ ہم وہ چیلنج جو تین چار سال میں عبور کرنے تھے ان کو ایک سال میں کر لیا ایڈمنیسٹیٹ 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 اس طرح سے تھے کہ شاید یہ دور دراز کے علاقے میں کوئی پریویس ایڈمنیسٹیٹ میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا کسی یونیورسٹی کا ٹرینڈ ہو تو ان سے شاید یا سٹارٹ میں یونیورسٹی میں اس طرح کی چھوٹی مورٹی مس منیشمنٹ ہوتی ہے چونکہ سٹارٹ میں جو بھی کیا ایڈمنیسٹیٹ دیم لیکن اس کو آپ نے کنسولیڈیٹ کر کے ایک یونی ڈائریکشنل کوالیٹی ایڈوکیشن اور فائنانشل ڈسیپلن اور ادر ڈسیپلن جو یونیورسٹی میں ہونے چاہیے امرجن یونیورسٹی تو اس کو ہم نے کوشش کی اور وہ شارٹ ٹائم میں بہت سارا فائنانشل ایشوز تھے اس کو ہم نے ٹیک ایسیٹنگ گورنمنٹ انہوں نے ہمیں ایسا پروجیکٹ دیا جس میں سے بچوں کو ٹرانسپورٹ ہم نے پروائیڈ کی پہلے رنٹ کی بسس تھی اب یونیورسٹی کی اپنی بسس پہلے رنٹ کے ہوسٹل تھے ابھی ہم اپنی بلڈنگ میں بچیوں کو شفٹ کر چکے ہیں اسی طرح ہم نے جو آسٹریٹی میئر تھے جو گورنمنٹ نے کہا وہ بھی اپلائی کی اور ایسی کروڑ پلس مہانہ کی سیونگ کی ہم اچھا اس سیونگ سے ہم نے بچوں کو فسیلیٹیٹ کیا یہاں ساؤت میں بچوں کے چیلنج یہ تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور بہت سے بچوں کو یہ فی افوڈیبل نہیں تھی اس کا حل ہم نے یہ نکال کہ 10 ڈیفرنٹ سورس سے سکولرشپ لے کے دیئے اور الحمدللہ 45% سٹوڈنٹ ہمارے سکولرشپ پہ ہے ایک میرٹ بیس ہے وہ بھی ہم دے رہے ہیں پہلے وہ بند ہو گیا تھا فائنانسل سیچویشن کی وجہ سے احساس سکولرشپ بہت تھوڑے سے تھے میں ایچی سی چیئرمین ادھر جا کے ریکویسٹ کی تو میکسیمم جو فنڈ اویلیبل تھے انہوں نے خواجہ فرید کے لیے الوکیٹ کیے تو وہ بچوں کو مل گیا اسی طرح مورگہ سکولرشپ ہے اسی طرح بیت المال کا ہے کامران سکولرشپ ہے سعودی عرب سے یو ایس اے سے ایک دو ڈونر ہیں ہم نے ان سے رابطہ کیا یہ ایک یونیورسٹی ہے تو یو ایس ایڈ کے ساتھ بھی ہم نے ریجسٹر کروایا جتنے بھی لوگ سکولرشپ دیتے ہیں میں نے آکے کچھ فیکالٹی میمبر کی ڈیوٹی لگائی بچے اگر ان کو فائنانشل ایشو ہے تو اپنی لرننگ آؤٹ کام اچھی نہیں کر پائیں گے جو میجر سیلنج تھے بچے بہت غریب تھے اس ریجن کے ان کے لیے فی کم کی ان کے لیے سکولرشپ رینج کر کے دیئے اور اس سے بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے فورٹی سکس شورٹ ٹریننگ پروگرام جس کو سکل ڈیویلمنٹ پروگرام کہتے ہیں وہ یونیورسٹی نے لانچ کیا اس میں فار ایگزمپل آپریٹرز ہے کیمیکل آپریٹر ہے جس میں سولر ٹکنیشن ہے الیکٹریشن ہے آئی ٹی ہے سوفٹویر کا ہے اور بات پہ سوال بہت کرنا چاہوں گا جس آپ نے سکولرشپ کی تعداد فورٹی فائی پرسنٹ کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سٹوڈنٹ داخلہ لے رہا ہے وہ کیا مطلب فیس پے کرنے کے قابل نہیں ہے یا کون سا گروپ جو ہے آپ کے بلکل بہت اچھا سوال ہے اس میں ہم نے ایک ڈیٹا انیلیس کیا ہے تقریبا 50% بچے ایسے ہیں جو بلو ایوریج لوگوں کے ہیں ایسے بھی میں اس لیے نہیں کہنا کہ وہ غریب ہیں پاورٹی کی بلو میں کچھ کیس تو ایسے ہیں کہ بچی کو پڑھانا ہمارے سکیں ان کے پاس سم ٹائم وہ درخواست دینے کے پیسے نہیں ہیں لیکن ہم نے ایسے بچوں کے لیے میں پھر سے آپ کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی بچہ اگر ٹیلنٹڈ ہے پیسے کی وجہ سے اس کو نہیں رہنا چاہیے اگر وہ اس ریجن کا ہے تو مکمل انتظام اگر وہ ہوسٹل میں رہے گا تو اس کو فوڈ بھی پروائیڈ کریں گے یہ جو 45% لوگوں میں آتے ہیں اس میں میل اور فی میل کی تعداد کرتا رہیش ہے اگزیکٹ فگر میں ان سے پتا کرتا ہوں لیکن اوورال یونیورسٹی میں 35% 40% فی میل ہیں اور سکولرشپ اور ہم بھی فوکس بھی کر رہے ہیں کہ سوشو اکنومک ڈویلیمنٹ اگر کرنی ہے جب تک آپ اپنے ریجن کی فی میل کو بچیوں کو پڑی لکھی ماں نہیں سوسائیٹی کو ملے گی تو ہم ترقی نہیں کر پائیں گے ایک بچی کو پڑانے کا مقصد ہے دو خاندانوں کو پڑانا ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواتین ایسی تھی جو باہر جا کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی وہ یہ بچیاں بلکہ کئی دفعہ میڈیا کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یونیورسٹی گجرات میں بھی جو پک اینڈ ڈراب بسوں کی دی جاتی تھی تو اس سے وہ بچیاں جو کہ پیرنٹس ہاسٹل میں نہیں بجوا پاتے تھے اور پڑی نہیں سکتی تھی تو جب یہ یونیورسٹی کسی ریجن میں بنتی ہے تو ریجنل ڈویلمنٹ ہوتی ہے ریجنل ڈویلمنٹ سب سے زیادہ فی میل کی ایڈوکیشن سے ہوتی ہے یہ فی میل پڑھ کے کل کو آپ کے سکولوں میں جائیں گی سکولوں کے سٹینڈرڈ اچھے ہوں گے سٹینڈرڈ اچھے ہوں گے لوگوں کی انوائرمنٹ اچھی ہوگی تو میں بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں جو گجرات میں ہم نے ابزرب کیا گجرات یونیورسٹی کی جو آٹکم تھی اس میں ایک تھا کہ اس ریجن کی فی میل نے ایڈوکیشن زیادہ لی سیم رہیم یار خواہ میں ابھی میرا خیال ہے کہ تقریباً یونیورسٹی آف گجرات میں اگر دیکھیں تو سکسٹی سیونٹی پرشنٹ فی میل ہے میرٹ پہ اور آنے والے دو چار سال میں خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجین انفرمیشن ٹکنالوجی میں میں فور کسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ بچیوں کی تعداد بچیوں میں ٹیلنٹ زیادہ ہے زیادہ فوکس ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وائس چانسلر ہیں آپ تک کام آتی نہیں پہنچ پاتا ایک بات اور اسی میں یہ ہے کہ کوئی ایسا کہ جس کوئی ایسی بچی ہے اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے وہ اب تک رابطہ کیسے کرے بیچ کا بپر ہے کیا آپ نے اس کو فتم کیا بہت اچھا سوال ہے جی یہ دو کیسے ایک ہے کہ جو اب بھی یونیورسٹی میں لوگ نہیں آئے وہ جب آتے ہیں تو ان کے لیے ایک سسٹم ہم نے ون 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 اپریشن کا کیا ان کا کوئی بھی ایشو ہے وہ پہ جا کے اپنی کمپلین لگاتے ہیں ٹونٹی فور آرز میں اگر وہ وہ پہ بھی نہیں ہوتی تو نیکس ٹائم وہ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ہم ان کو بلا لیتے ہیں اس سے بھی اگلا کہ مہینے میں یا دو مہینے میں سی آر اور جی آر سے میں یا میرا ڈین ایک انٹریکشن کرتا ہے اس میں یہ میں نے آتے ہی یہ جو میل کا آپ نے بتایا ہے ایمیل کا میں خود چیک کرتا ہوں جی سٹاف بھی میرا کرتا وہ ایک لسٹ بنا گے دیتا ہے مجھے اس میں سے ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں تو جو بھی ایمیل آتی ہے ہماری کوشش ہوتی جو ہمارا سٹوڈنٹ ہے یا باہر کا ہے اس کو ہم ٹیک کیر کر کے اس کو فوری ایکشن لیا جاتا ہے ہندو بھی ہوں گے کرسچن بھی ہوں گے اور سکھ بھی نکل آئے لیکن ہندو کمیونیٹی تھوڑی سے زیادہ ہے اس کے لیے کیا آپ نے کوئی بندوبست لیا یا ان کا کوئی موٹیویشنل یا کوئی کوئی یونیورسٹیاں جو ہیں نا وہ کارس ٹین سے آگیا نو ڈیفرنشیشن یونیورسٹی میں ہندو بھی آسکتا ہے سکھ بھی آسکتا ہے مسلمان بھی کریسٹین بھی کوئی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے بلکہ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ میڈیا آپ جیسے دوستوں نے کسی خبر لگائی کہ بہت ٹیلنٹڈ بچا انجینیر بننا چاہتا تھا ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے جوتے پالش کر رہے اور وہ اسی طرح کوئی اقلیت میں سے تھا کسی کا میں نہیں مینشن کرتا کہ وہ اپنے آپ کو ایسا نا فیلو کرے ہم نے اس بچے کو پتا کروایا ان کو لہا کے داخلہ دیا وہ ہمارا سٹورنٹ ہے کیمیکل یا الیکٹیکل میں سیکنڈ یئر میں وہ بچا پڑھا اس کو فی بھی دے رہے ہیں اور اس کو کر رہے ہیں اس طرح کو ایم ای انگلیش کسی نے کی ہوئی تھی وہ بھی اقلیت میں سے تھا تو خبر لگی کہ انگلیش والا جوتے پالش کر رہا ایم انگلیش والا وہ ہمارا سٹوڈنٹ نہیں تھا لیکن سوسائیٹی تو میں ان کے ساتھ ایک انٹریکٹ کرتا ہوں اور ایک اس کے علاوہ میں انٹرنیش انٹرفیت حامنی پہ بھی اسی یونیورسٹی نے سیمینار کروایا جس میں 35 پلس کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا اور خوالہ فرید یونیورسٹی اف انجننگ ان انفرمیشن ٹکنالوجی نے اس کو ہوسٹ اگر ہم لوگ ان دیفرنسی ایشن میں وہ پاکستانی ہے وہ کوئی بھی ہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ کریسٹین ہے تو میرے پاس سپورٹس کی ٹیم میں ہندو وں کے بچے ہیں اور گراؤنڈ میں ایک بندہ پروو کرتا ہے ایک بندے کو آئی کیو اللہ نے نہیں ہے تو ہم نے اس کو احساس ہی نہیں کیا تو میں سمجھ دا ہوں کہ گورنمنٹ بھی اب بچوں کو احساس سکالرشپ کے ترہو کر رہی ہے اور بیسٹ انویسٹمنٹ کسی بھی کنٹری کی وہ ہے کہ وہ یوت کے اوپر ان کی ایڈوکیشن پہ ان کی سکل پہ ان کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ ان کی سپورٹس پہ اگر لگا لیں گے تو آنے والا کل ہمارا برائٹ ہو گا ایک اہم بات جو آپ نے بات چلینا اس میں دارا وہ ہے کہ کمینتی کا یونیورسٹی کے اوپر فیر مختلف حوالے سے سب سے پہلا تو ہے ایڈوکیشن پھر یہ ہے کہ وہ س جو وہ لرن کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لرن کے ساتھ وہ خرم بھی کرتا تو کیا آپ کے یہاں یونیورسٹی کے اوپر جو آپ نے آٹھ ہزار سے لے تیرہ ہزار تک سو یہ کیا ٹرسٹ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کی طرح کی دیکھیں فائنانشل اور ڈسیپلن سسٹینیبیلیٹی میں پہلے بھی ذکر دوسرے ملتان شہر سے ایک جج صاحب ہے انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں داخل کروا ہے وہاں دو تین ہی جو ان کی گرومنگ ہے اس پہ ہم پوری ٹیم کریکٹر بیلڈنگ سوسائیٹی بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو پوزیٹی کی طرف لے کے آنا ہے یود کو یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اور جو لوکل سوسائیٹی ہے میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر آپ شہر میں جا کے پوچھیں گے تو سوسائیٹی ہمیں اون کرتی ہے ہم نے ان کو اونرشپ دی ہے ان کو یہ پتا ہے کہ خواجہ فرید یونیورسٹی میں میرٹ پہ جو بچہ ہے اس کو سکولرشپ بھی ملے گا میرٹ پہ اس کو جاب بھی ملے گی میرٹ پہ اس کو داخلہ بھی ملے گا اور جب یہ چیزیں آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں دنیا کی کوئی کنٹری اٹھا لیں جاپان اٹھا لیں امریکہ انہوں نے جتنی بھی ہائرنگ کی جو بندے دوسری نیشنلیٹی سے بھی رکھے جب آپ میرٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ کی 99% چیزیں ترو ہونا شروع ہو جاتی گورنمنٹ کا جو انسٹرکشن اور ویجن بھی ہے ہم نے کوشش کی ہے جو آسٹریٹی میئرز ہیں اس کو لیتے ہوئے میکسیمم ایفیشنسی پہ یونیورسٹی چل رہی ہے اور میں مشکور ہوں گورنر پنجاب کا بھی انہوں نے پچھلے دنوں میٹنگ میں بہت اپریشیٹ کیا ہمارے تو ہم ہنڈر پرسنٹ جی گورنمنٹ کے جو اس کے ویجن کے مطابق بلکہ اس سے اباب جا کے اپنی ایفیشنسی پہ کام کر رہے ہیں اور وہ سسٹینی بیلیٹی یوت کی لیے ہم کام کر رہے ہیں اور وہ رینکنگ جو ہے کون سی فیکیلیٹی کی وجہ سے پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے ابھی نیا ڈوائز کیا فام اللہ جو پاکستان میں رینکنگ کرے گا ابھی جو ہم رینکنگ کر رہے ہیں جو باہر رینکنگ ہوتی ہے نا انٹرنیشنل اس سے اپنا ڈیٹا نکال تنگ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہم نے ٹائمز ہائر ایڈیوکیشن رینکنگ میں کوالیٹی ایڈیوکیشن کا پرامیٹر ہے اس میں ہم 300 400 وائلڈ میں ہیں آئی ٹی کی ہمارے بہت اچھے فیکلٹی انجینیرنگ میں دو تین ڈسیپلن ہیں ان کا بہت اچھی آؤٹکم ہے جو کہ انٹرنیشنل جن کی پبلیکیشن اور پیٹنٹ اور بکس ٹائمز ہائر ایڈیوکیشن رینکنگ میں انہوں نے پہلے ہی ہمیں کہہ دیا کہ ہم آپ کو رینکنگ میں شامل کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو ڈیٹا دے رہے تھے کہ جب ہماری پرفارمس ٹھیک ہے تو ہمیں عمر سے تو کوئی گار میں آیا تو پی ایڈی کے پانچ چھے سٹوڈنٹ اس میں انجینئرنگ کے سارے ہیں آئی ٹی کے ہیں ایڈوکیشن کا ہے کیمیسٹری کا ہے میت کا ہے فوڈ یہ سارے ڈسیپلنگ میں ہے میکنیکل میں سیول میں ایمفل سٹارٹ ہوا ہے مینیشمنٹ سائنس میں آئی ٹی میں دو تین پروگرام سوفٹوئر انجینئنگ کا ہے تو یہ ملٹیپل پروگرام میں جہاں جہاں ہمارے پاس تین پی ایش ڈی موجود ہیں وہاں پہ ہم نے پی ایش ڈی کو بھی لکھا ہوا ہے اور پروگرام سٹارٹ بھی کیا ہے تو اس لیے پروگرام کامیاب ہوا کہ ہم ایمفل کے سٹوڈنٹ کو سکولرشپ دے رہے ہیں سٹائپنڈ وہ پچیس ازار پر مند دیتے ہیں اور پی ایش ڈی والے کو تھرٹی فائیب تو فورٹی تھوزنڈ ڈیپینڈنگ اپون انجینئرنگ کے سٹوڈنٹ کے لیے تھوڑے زیادہ پیسے ہیں آئی ٹی کے لیے اور سائنسز کے لیے پینتیس ازار سے وہ دیپینڈنگ اپون نیڈ سپلائے ہم اس کو جانا وہ اس کے پیرامیٹر ہے اگر ایک بندہ ریسرچ میں ہے اس کو روٹی کی فکر ہے تو کیا ریسرچ کرے گا ہم اس کو اتنا سٹائپنڈ دیتے ہیں کہ اس کی بریڈ اینڈ بٹر کا انتظام ہو اور اتنے کہ ان لوگوں کو شاید باہر جوب نہیں ملتی کچھ لوگوں میں تو ہم چاہتے ہیں پیس آو مائنڈ کے ساتھ اور وہ میرے جو سکولرز ہیں انہوں نے لیمز میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں جس کی وجہ سے ریسرچ بہتر ہوئی ان کی وجہ سے کوالیٹی ایڈوکیشن میں بھی فرق آیا تو یہ یوکے اور یورپ میں موڈل پہلے تھا پاکستان میں یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے پچھلے سال سے ہی اور ہمیں فالو کرتے ہوئے اب یوی ٹی لہور نے بھی یہ موڈل لیا ہے کیم فل اور پی ایڈی والوں کو انہوں نے بھی شروع کر دیا اٹھائی ڈاک سیفر تعلیم کے لیے فریش مائنڈ ہونا بہت ضرور ہے بلکل ٹھائی اور فیزیکل فٹنس سونے پہ سوال لگا جی آپ کو سپورٹس مین ہے تو یونیورسٹی کے اندر سپورٹس کے حوالے سے آپ نے کیا فیسیلیٹیٹ کیا اور اس وقت آپ کا کون کون سے سپورٹس کے ونگ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں یہ میرے دل کے پاس ہے یہ بڑا ہی سوال کوئی نہ بھی پوچھے تو میں ٹویسٹ کر جواب دے سپورٹس مین سے سوال کر لیا جی میں آیا تو سپورٹس دیپارٹمنٹ یہاں انیکٹو تھا پارٹیسپیشن بہت کم تھی نہ ہونے کے برابر تھی ابھی الحمدلللہ مختلف کمپیٹیشنز میں لڑکے اور لڑکیوں کی ٹیموں نے تھرٹی سیکس پلس میڈلز کیے ہیں ہم آپ کی ٹیم کو پکٹوریل ویجول بھی دیتے ہیں جس میں ڈیفرن فوٹبال سے لے کر ہاکی آرشری ایتھلیٹکس اس میں لڑکے لڑکیوں کی پہل جی 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 ساری ٹیم اور مزے کی بات صرف ٹیم بنانا نہیں ہے ان کو کیمپ دیا ہوا ہے کیمپ لگاتے ہیں مقصد ہے اس کیمپ میں ان کو ہر طرح رکھ لیں میں کہتا ہوں کہ بندے رکھ رکھ نہیں ہے اس فیلڈ کا میڈلیسٹ ہونا چاہیے تو میں ایتھلیٹکس ٹیم کو کبھی خود بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہوں ان کو بتاتا ہوں یا یہ ٹریننگ چینج کرو اور اس ٹائم میں جس ایرئے میں بچیاں ٹریننگ کر رہی ہوتی اس میں بچے نہیں جا سکتے اور یہ مسئلہ لیکن یونیورسٹی میں اگر بچے بچیاں آگے ہیں تو میں ان پیرنٹ سے گزارش کروں گا کہ سپورٹس میں جتنے ایوی نیوز ہیں جوب کے لیے یا ان کو سکولرش کے لیے اور کسی آپشن میں نہیں ہیں گیپ اور ساؤت پنجاب کی بچے بچیوں میں ٹیلنٹ باقی پنجاب سے زیادہ ہے اور یہ بچیاں اگر اس میں آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ سے بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو دسمبر جنوری فیبری میں کمپیٹیشن ایچی سی کے آنے انشاءاللہ ہماری ٹیم میں وہاں پہ میڈل لے کے آئیں گی یہ مڈے عرصے کے بعد آپ نے ایک کسی وائس چانسلر کے موں سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ اپنے گراؤنڈ کو آباد کرے ورنہ جس کے موں سے مہارے کلاس کو آباد ہے تو آپ کا گراؤنڈ آباد ہوگا میرا خیال میں کلاس بیانا بہتر ہوگا اچھا اس میں ایک درہ مجھے تھوڑی سی بتا دی گا کہ آپ کا یونیورسٹی کے حوالے سے فیوچر میں پلیننگ کیا ہے یوت کو اگر مادرن ٹکنالوجیز کے ساتھ اور مادرن تقاضوں کے مطابق پرپیر نہیں کریں گے تو قوم ترقی نہیں کرے اس کے لیے آئی ٹی پارک کے لیے میرا میرا ایک ہو جائے ہماری یونیورسٹی کی کچھ ایکسپینشن ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سپورٹس سینٹر یہاں پہ ایسا ہو جو پورے پاکس انڈور گیم انڈور گیم کا میں نے آپ کو بتا نہیں سکا لیکن سویمنگ پول سے لے کر گراؤنڈ ہاسٹل سکوش فوٹبال باسکر بال ہینڈ بال سے لے چیزیں اس میں موجود ہوں گی لیکن ایڈوانس ریسرچ سینٹر یونیورسٹی میں قائم ہوگا جو سینٹر آف پاکستان ہے سکل ایوری گریجویٹ ہے سکل سکل ڈویلمنٹ چاہے وہ کوئی بھی بی ایسی فارمکالوجی کر رہا ہے کوئی بچہ بی ایسی میڈیا کام کر رہا ہے اس کو کمپیوٹر کی سکل زونی چاہیے اور ہم ورڈ کلاس یونیورسٹی بنانے کے لیے وہ سارے سٹیپ جو یورپ لے رہا ہے وہ ہم چاہیں گے کہ خواجہ فرید یونیورسٹی اف انجننگ انفرمیشن ٹکنالوجی اور یہ میرے فیوچر ویجن کا حصہ ہے کہ پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹی اور انٹرنیشنل پکچر پہ اس علاقے ہماری دوائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ پاکستان کی نمبر ون یونیورسٹی بنیں ہم دوبارہ آپ کے پاس ہوئیں اور پھر ہم آپ کو انٹرویو کر رہے ہوں کیا آپ پاکستان کیا دنیا کے فلان رینک میں بیٹھے ہیں لیکن ایک بات ہمارا بہت اچھی ہم نے بات کی وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے یعنی کیس پروگرام میں یہ بتانا جا رہا ہوں آپ ایک خوبصورت سا میسیج آپ دے دیں ایک مختصر اچھا جامع کے ایڈوکیشن میں آپ کی خاجہ فرید یونیورسٹری میں کیوں کوئی آئے اور پھر آپ اس کو کیا سر کر گے اور جب یہاں سے نکلے گا تو کیسے کمیونٹی میں اچھا کردار ہم یہاں پہ اچھے انجنئرز اچھے آئیٹی پروفیشنل بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ بھی کر رہے ہیں وہ جو نوجوان کو ایک انوائرمنٹ شاہی ہے وہ پروائیڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ساؤت پنجاب میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہم بہترین انوائرمنٹ اور ان کی کریکٹر سازی کے لیے جتنی توجہ دے رہے ہیں چتنی ہم کلاس روم کے اندر اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ آؤٹ سائیڈ کلاس روم اس بچے پہ یا بچی پہ کر رہے ہیں پیغام یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ شاہین جو ہیں تو ہم ان شاہین وں کو تیار کرنا چاہتے ہیں جو اس پاکستان کی پرواز کو ہائی لے کے چلیں اور جو اس پاکستان کے لیے فیوچر لیڈرشپ کے لیے انڈسٹریل ٹکنیشن نہیں انڈسٹریل انجنیئرز کے ساتھ ہم یہاں سے نئے ڈاکٹر قدیر پیدا کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھی اچھی ہمیں باتیں بتا دی اور یہ بتا دیا کہ یونیورسٹی آپ کی کیا کری آپ نیچر میں کیا کرنے جا رہے اور میرا خیال میں جب نیکس ٹائم ہم آئے گئے تو کچھ نہ کچھ لیول بہت اوپر جا پروفیسر ڈاکٹر محمد سلمان طائر صاحب جو وائس چانسلر ہیں خاجہ فرید یونیورسٹی آف انجینرین انڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی گفتگو سنی اور ان کے یہ بھی آپ نے چیزیں سنی کہ وہ تعلیم کے ساتھ فیزیکل فٹنس اور ذہنی فٹنس کو بھی توجہ کر رہے ہیں سٹوڈر کو اور میں سمجھتا ہوں کہ سکتے اور ایسی جگہ پہ رحمیال خان جو ہمارا ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتنا ایریا نہیں ہے اس کے سراغنے تو اچھا ہے اس کے باوجود یہاں غربت ہے اور اس غربت کے باوجود یہاں ان بچوں کو ان فیمیلیز کو اس کمیلیٹی کے اندر دہنے والوں جو فیسیلیٹیز دے رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کاوش ہے ہماری آئندہ نسل کو اس ملک کے لیے بہترین قلیدی کردار ادا کرنے یہ ان الفات کے ساتھ شوق تشوار کو اجازت دیجئے اللہ ہم بس ملک